اللہ ہمین الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں شکیل ایمن اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل ایمن یوٹیوب چینل ناظرین جیسے آپ کو پتہ ہے ربی لبل جا ہے وہ ماشاء اللہ آ چکا ہے اور ملاش ریف کی محفلیں جا وہ گرگا دیا وہ ان کا نقاط ہو رہا ہے گلی محلے شہر گاؤں امرات مقانات کیا ہر جگہ پر الحمدللہ چراغان جاری ہے تو محفل مناد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظرین جا وہ وہ لازمان پڑھی جاتی ہے اس کے بغیر محفل ملاج وہ سمجھے نامکمل ہوتی ہے تو اس حوالے سے ناظرین کے حوالے سے کہ ناظرین کا مطلب کیا ہے ناظرین کا آغاز کہاں سے ہوا اور اسلام کے پہلے جو ناظر ہوا ہیں وہ کون ہیں اور انہوں نے کون سے اشار پڑے ہیں ان سوالات کا جوابات لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانہ محمد اخلاق صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمد اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب کیا اللہ ٹھیک ہو الحمدللہ پاک کا احسان ہے آپ سنائے کیسے الحمدللہ آج ہم ہمیں ناظرین کے والے سے ہم آپ سے کچھ رہنمائی لیں گے کچھ سوالات کریں گے کہ آپ ہمارے لیے اس میں رہنمائی پرغام کریں گے جی ضرور انشاءاللہ جی ابھی جو ناظرین جو ناظرین کا مانا جائنا اس کا میں جائنا وہ بتا دیں کہ یہ ناظرین شریف کا مانا کیا ہوتا ہے جی محفل ناظرین میں محفل ملاد پاک میں ناظرین شریف کو بڑی بنیادی حصیت اصل ہوتی ہے یہ کہ محفل جو ملاد ہوتی ہے یہ ناظرین شریف کا ہی ایک نام ہے تو ناظرین کا جو اصل لغوی مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا شریف انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا یہ ناظرین کہلاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو شیر لکھے جاتے ہیں جو کوئی نظم لکھی جاتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ان کے اصاف ان کے کمالات ان کے موجزات کا ذکر ہوتا ہے اس چیز کو ہم ناز شریف کہتے ہیں جی علامہ صاحب شکریہ آپ ہمیں جب مزید اس میں رہنمائی فرمائیں کہ سب سے پہلے ناز شریف جائے وہ کس نے ادا کیا کس نے پڑھی ہے جی ناز شریف جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ناز شریف سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے کہ ناز شریف ہوتا ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ قرآن پاک پڑھیں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کے اصاف ان کے کمالات کا ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں میں ایک ہی آیت پر اختفاء کروں گا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندگار دیا تو یہی وجہ ہے دیکھیں پوری دنیا میں ربی الاول شریف کے مہینے میں ہر طرف ناتخانی ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہو رہی ہیں یہ وہی اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندگار دیا تو اللہ تعالی نے لوگوں کو یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتخانی کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں ان کے تذکرے کرتے ہیں جنہیں کہ حصہ سے پہلے نا شریف جہاں وہ کہاں اداوی ہے کہاں پڑھی گئی ہے نا شریف سب سے پہلے جو اللہ تعالی نے خود جو نات پڑھی ہے اللہ تعالی نے خود جہاں اس کا ذکر کی ہے ماشاء اللہ جی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے ہم میں سے کس نے جو ہے کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نا شریف پڑھی ہے نا شریف سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہوگا جب حجرت کا واقعہ ہوا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس بات کی خبر جو ہے اس کی اطلاع مدینہ والے لوگوں کو ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں وہ ہر روز اپنے گروں سے باہر نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تو ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرتے ہوئے بنو نجار کی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں آپ کی تعریف میں اشار کہے انہوں نے کہا کہ کہ ہم پر چودمی کا چاند تلو ہو گیا ہمارے اوپر چودمی جرات کا چاند تلو ہو گیا کہ ان گاٹیوں سے جن سے گاٹیوں پر ہم لوگوں کو الویدہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مقام تھا ان کو کچھ گاٹیاں تھیں کہ وہاں تک لوگوں کو چھوڑنے جاتے تھے جو سفر کرنے جا رہا ہوتا تھا تو اس طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے یہ اشار پڑے کہ ہمارے اوپر ان گاٹیوں کی طرف سے چودمی کا چاند تلو ہو گیا آگے کہا کہ واجب شکر علینا ما دعا اللہ دائن کہ ہم پر اس نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو اس پر ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور واجب شکر علینا ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے اور شکر ادا کرنا کب تک واجب ہے جب تک کوئی بندہ اللہ کی طرف دعوت دیتا رہے گا یعنی جو ایمان والا مسلمان جب تک رہیں گے تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے رہیں تو یہ اشار ان بچیوں نے پہلے سب سے پہلے پڑے تھے پھر اس کے بعد حضرت جو پہلے شائر ہے اسلام کے پہلے شائر حضرت حسان بن ثابت ماشاء اللہ جی حضرت حسان بن ثابت جو پہلے شائر ہے جو علامہ صاحب نے میں بتایا تو انہوں نے ان کی زندگی بارے میں پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کی ساٹھ سال زندگی عمر تھی تو انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالی نے ان کو ایک سو بیس سال عمر عطا فرمائی تو باقی جو اگلے ساٹھ سال تھے وہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گزرے ناتخانی میں گزرے تو حضرت حسان بن ثابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے مسجد نبوی میں تعریف کیا کرتے نات شریف پڑھا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں اشار کہا کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ اکرام بھی ان اشار کو سنتے تو حضرت حسان بن ثابت کے اشار ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وَأَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَنَّا قَقَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاؤ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ فرماتے ہیں وَأَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت کہ خوبصورت چیرہ کیا آنکھیں دیکھیں کسی ماں نے ایسا چیرہ جنہی نہیں کسی شخص کو پیدا ہی نہیں کیا کسی ماں نے کوئی بندہ جنہی نہیں ہے اس دنیا میں آئے نہیں ہے آپ جتنا خوبصورت اگلے شعر میں فرماتے ہیں سان بن ثابت کہ خُلِقْتَ مُبَرْعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کہ آپ ہر عیب سے پاک تخلیق کیا گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے کہ گویا کہ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا تو آپ سے پوچھا آپ کی مرضی اس میں پوچھی آپ کی رائے لی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق فرمایا اتنی خوبصورتی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے مطلق یہ شعر حضرت سان بن ثابت نے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت طریقے سے آپ کی تخلیق فرمائی تو یہ ناشریف آپ حضرت سان بن ثابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناس سن کے خوش ہوا کرتے جزاک اللہ جی آج میں جو علماء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ناشریف کے مانا کے ہیں اور سب سے پہلے ناشریف جی ہے وہ اس کا ذکر کس نے کیا ہے اور اسلام میں سب سے پہلے جو شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے جو اشار پڑھے تھے علامہ صاحب نے عربی کے ساتھ ویڈیو میں بتایا علامہ صاحب کا شکریہ جزاک اللہ جواب جو معلی رحمہ فرمائی یہ کا ناظرین اجازت دیجئے پھر میلیں کہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ربیلہ علیہ السلسلے میں جب علامہ صاحب سے انشاءاللہ گھائی لیتے رہیں گے اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بات پاک ہو زندہ بات